مووی کے شروع میں ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈوک کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ اپنے فریض سے کچھ کھانے کی چیز کو نکالتا ہے اور اسے تھوڑا سا کھا کر کے زمین پر ہی فیک دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اس کی ماں یہاں پر آتی ہے تو یہ دیکھ کر کے اس پر گصہ کرنے لگتی ہے اور زمین پر پڑا ہوا خانہ جبردستی اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اس سے وہ بچہ کافی رونا شروع کر دیتا ہے اور باہر اپنے کتے کے بنائی ہوئے گھر میں جا کر کے چھپ جاتا ہے تاکہ اس کی ماں اسے نہ دیکھ سکے اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنی ماں کی ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے دوست کو اوپر پہنچا دیا ہے یہ سن کر کے وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور پیڑ کی طرف دیکھتا ہے وہاں پر اسے اپنا کتہ لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے اس کی ماں نے بڑی بہرہمی سے چاکو سے اسٹیپ کر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہ دیکھ کر کے وہ رونے لگ جاتا ہے اور اسے اپنی ماں پر بھی بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا پھر ہمیں بیس سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے کتے کی موت کے بعد گھر سے بھاگ گیا تھا اور ادھر ادھر بھٹکتا فیرتا تھا اب اس کے دل میں اپنی ماں سے ملنے کا خیال آتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے روڈ کی طرف نکل جاتا ہے تب ہی راستے میں وہ ایک ریٹ کلر کی گاڑی کو دیکھتا ہے جس میں خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی یہ لڑکی گھومنے کے لیے نکلی تھی اور ایک ٹرپ پر جا رہی تھی اس لڑکے اور لڑکی کو اس مووی میں کوئی نام نہیں دیا گیا تھا اس لیے ہم لڑکی کو گلابوں اور لڑکے کو میں کہہ کر کے پکاریں گے یہاں روڈ پر کھڑے ہو کر کہ میں آنے جانے والی کاروں سے لفٹ مانگ رہا تھا لیکن کوئی بھی مجھے لفٹ دینے کے لیے کار کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھا میرے پاس ایک خطرناک چاکو بھی تھا جسے میں نے بہت سنبھال کر کے رکھا تھا اس چاکو کو دیکھ کر کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ایک بہت خطرناک کلر ہوں اور اس رامپوری سے میں نے کئی لوگوں کو بڑی بہرہمی سے کتے کی موت مار کر کے اوپر پہنچا دیا تھا جب میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے ایک گھر دکھائی دیا جس کے باہر دو بچے کھیل رہے تھے اور ان کے ماں باپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے اس فیمیلی کو دیکھ کر کے مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ خوش ہے اور ایسی فیمیلی مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی تب ہی گلابوں ادھر سے گجرتے ہوئے مجھے دیکھ لیتی ہے اور اپنی گاڑی کو روک کر کے مجھ سے ایک جگہ کا ایڈریس پوچھتی ہے تب میں نے اسے کہا کہ میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں تب گلابوں نے مجھے کہا کہ اگر تم بھی وہیں پر جا رہے ہو تو کیوں نہ تم میرے ساتھ اسی گاڑی میں چلو یہ سن کر کہ میں نے گلابوں سے کہا کہ تم اکیلی لڑکی ہو تو کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا یہ سن کر کہ گلابوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے ایک اچھے انسان لگتے ہو یہ سننے کے بعد میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر ہم دونوں اسے ایڈریس کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں گلابوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں وہاں پر کیوں جا رہا ہوں تب میں نے اسے بتایا کہ بہت سال پہلے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا لیکن اب مجھے اپنی ماں کی یاد آنے لگی اس لئے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں پھر میں نے گلابوں سے کہا کہ تم وہاں پر کیوں جا رہی ہو تب اس نے کہا کہ میں اپنے کسی پرسنل کام کے لیے وہاں جا رہی ہوں تب ہی جنگل میں ایک گاڑی دکھائی جاتی ہے جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی وہی پر ہم دو بچوں کو دیکھتے ہیں جو فسنگ کر کے آ رہے تھے وہ اس گاڑی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جاتے ہیں جب وہ بچے اس گاڑی کے قریب جاتے ہیں تو اس میں انہیں دو لاشے دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر کے وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر میں اور گلابوں ایک گیس اسٹیسن پر رکھتے ہیں اپنی گاڑی میں گیس بھروانے کے لیے تب ہی گلابوں گاڑی میں سے اتر کر کے کچھ سامان لینے کے لیے جاتی ہے اور میں گاڑی میں ہی بیٹھ کر کے اس کا ویٹ کر رہا تھا جب گلابوں اس شوپ میں جا کر کے آواز لگاتی ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے ایک بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے وہ بڑا آدمی گلابوں کو دیکھ کر کے اسے فلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو ادھر ایک پولیس والا آ کر کے مجھ سے پوستاج کرنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں لیکن میں نے اس پولیس والے کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تب اس پولیس والے کو مجھ پر ڈاؤٹ ہونے لگا تب میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے کوئی بھی سوالوں کا جواب نہیں دینے والا تب ہی اس پولیس والے کے پاس پولیس اسٹیسن سے کول آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں ایک گاڑی میں دو لاشیں ملی ہے یہ سن کر کہ یہ پولیس والا یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی گلابو بھی باہر آ جاتی ہے اور ہم دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تھوڑی دور جانے پر راستے میں ہمیں ایک ٹٹل نظر آتا ہے جس سے دیکھ کر کہ گلابو اچانک سے گاڑی کے بریک مار دیتی ہے جس سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ میں نے گلابو سے کہا کہ تمہیں بریک مارنے کی کیا ضرورت تھی ادھر ہم اس پولیس والے کو دیکھتے ہیں جو اس جنگل میں پہنچتا ہے جہاں گاڑی میں دو لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ فورنسی کے ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا ثبوت ملا ہے تب اس نے بتایا کہ ان کا مرڈر ایک دن پہلو ہوا تھا اور یہ بڑی ہی باریکی سے کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اس کے بعد وہ پولیس والا اپنے ڈیپورٹیو کو کال کرتا ہے اور فورن یہاں آنے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈیپورٹیو اسے کہتا ہے کہ اسے روڈ پر دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے اس لئے وہ ان کی مدد کر کے جلدی ہی وہاں پر پہنچ جائے گا اب وہ ڈیپورٹیو ہماری مدد کرنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلتا ہے تب گلابو اس ڈیپورٹیو سے کہتی ہے کہ وہ گاڑی کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کرے یہ سن کر کہ ڈیپورٹیو مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہماری گاڑی کو باہر نکال دیتا ہے اب وہ جاتے ہوئے گلابو سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کول کر دینا اس کے جانے کے بعد ہم بھی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر جنگل میں ایک ڈاکٹر پولیس والے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پہلا مرڈر کیس نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی مرڈر ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کا مرڈر کچھ الگ طریقے سے ہی کیا گیا ہے شاید ان کو مارنے والا کوئی اور قاتل ہوگا ادھر راستے میں گلابو مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے تب میں نے اسے کہا کہ مجھے بلکل بھی بھوک نہیں لگ رہی لیکن گلابو گاڑی کو ایک ریسٹورنٹ کے پاس روک لیتی ہے وہاں پر ایک ویٹر ہوتی ہے جس کا نام تھا ایلیشن ایلیشن اوڈر لینے کے لیے ہمارے پاس آتی ہے تب گلابو اسے گریل سینڈوی چلانے کے لیے کہتی ہے ادھر وہ پولیس والا اپنے ڈیپورٹیو کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو تب وہ ڈیپورٹیو کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا یہ سن کر کہ وہ پولیس والا پوچھتا ہے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا اور وہ کیسے دکھتے تھے جب ڈیپورٹیو ان کا حلیہ بتاتا ہے تو وہ پولیس والا سن کر کہ حیران ہو جاتا ہے تب وہ پولیس والا کہتا ہے کہ وہ آدمی تو کچھ دیر پہلے مجھے ایک گیس اسٹیسن پر ملا تھا اس سے مجھے لگتا ہے کہ اسی نے ان لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور وہی قاتل ہے تب ہی اسے کچھ اور مرڈر کے بارے میں پتا چلتا ہے جو اس گیس اسٹیسن پر ہوئے تھے یہ سن کر کہ وہ ڈیپورٹیو کو اس جگہ پر بھیجتا ہے جب ڈیپورٹی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے اس بڑے آدمی کی لاش ملتی ہے پولیس والا اس سے کہتا ہے کہ اب تو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ مرڈر اسی لڑکے نے کیا ہے اس لئے جلدی جا کر کہ اسے پکڑ کر کے لائے ادھر ہم دونوں اس ریسٹورینڈ میں تھے تب گلابو واش روم میں جاتی ہے تب وہ اس شیخ کو بلاتی ہے اور شیخ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ گلابو اس پر حملہ کر دیتی ہے اور بری طریقے سے دھلائی کرنے کے بعد اسے جان سے مار دیتی ہے یہاں وہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تب اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ایسی ہی عرکت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد سے ہی اسے ایسے لوگوں پر گصہ آ جاتا ہے جو اسے ٹچ کرتا ہے پھر وہ ایسے انسان کو بڑی دردناک موت مار دیتی تھی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گیش اسٹیسن والے بڑے آدمی کو بھی اسی نے مارا ہوگا کیونکہ وہ بھی اسے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد گلابو باہر آ جاتی ہے اور ہم دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر گیش اسٹیسن پر وہ پولیس والا اس فورنسیک آفیسر کو لے کر کے آتا ہے وہ اس بڑے آدمی کی لاش کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ پہلے اس کی بری طریقے سے دھلائی کی گئی ہے اور بعد میں اسے شار پہتیار سے مارا گیا ہے ادھر ڈیپورٹیو روڈ پر جاتے ہوئے ہماری گاڑی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمیں رکنے کیلئے کہتا ہے لیکن گلابو اس بات کو جانتی تھی کہ اگر اس نے گاڑی کو روک دی تو وہ پکڑی جائے گی اس لئے وہ گاڑی کی سپیڈ کو بڑا دیتی ہے اور ڈیپورٹیو کو چکمہ دیکھ کر کہ وہاں سے نکل جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ سن کر کہ گلابو نے مجھ سے کہا کہ تم چپ چاپ بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کہ میں آگے کیا کرنے والی ہوں ادھر وہ ویٹر ریسٹورینٹ میں جب اکیلی ہوتی ہے تب اپنے مالک کو آواز دیتی ہے پھر وہ چینج کرنے کے لیے وہ شروع میں جاتی ہے تو وہاں پر اسے اپنے مالک کی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر کہ وہ جور سے چلاتی ہے اور پولیس کو اس بارے میں بتا دیتی ہے ادھر ہمیں بھی بھاگتے ہوئے رات ہو گئی تھی تب میں نے گلابو سے کہا کہ پولیس والے ہمارے پیچھے پڑنے والے ہیں کیونکہ وہ یہاں پر پیٹرولنگ کریں گے اور ہمیں یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے پھر میں نے گلابو سے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں لیکن گلابو کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی پھر وہ مجھے پینے کے لئے ایک سگریٹ دیتی ہے لیکن وہ اپنی سگریٹ کو نہیں پیتی اور باہر فینک دیتی ہے یہ دیکھ کر کہ مجھے بھی تھوڑی حیرانی ہو جاتی ہے تب میں نے گلابو سے کہا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا تب ہی وہ جور جور سے ہسنے لگتی ہے اور اس سگریٹ کے پینے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں جب مجھے ہوش آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی اسی گاڑی میں بھاگ رہے ہیں تب میں نے گلابو سے پوچھا کہ آخر تم نے مجھے بے ہوش کیوں کیا تھا تب اس نے کہا کہ میں تمہاری باتوں سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی اور مجھے سکون چاہیے تھا اسی لئے میں نے تمہیں بے ہوش کر دیا یہ سننے کے بعد میں نے اپنا رامپوری چاکو نکال کر کہ گلابو کی گردن پر رکھ دیا اور اسے کہا کہ چپ چاپ سچت بتا کہ اس نے مجھے بے ہوش کیوں کیا تھا یہ سن کر کہ اس نے اچانک سے بریک لگا دیئے اور وہ چاکو چھین کر کے میرے ہی گلے پر رکھ دیا تب ہی سامنے سے وہ پولیس والا اور ڈیپورٹیو آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ گلابو نے وہ چاکو واپس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور خود ایک ہوشٹے جو انہیں کا ناٹک کرنے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ اس آدمی سے مجھے بچا لو یہ سن کر کہ اس پولیس والے نے مجھ پر گن پوائنٹ کر دی اور مجھے اریشٹ کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگا ادھر گلابو اس ڈیپورٹیو کو امپریس کرنے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی جان بچانے کیلئے اسے تھانکس بھی کہتی ہے راستے میں میں نے اس پولیس والے سے کہا کہ میں قاتل نہیں ہوں لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور مجھے اپنے ساتھ پولیس اسٹیسن لے گیا ادھر ڈیپورٹیو گلابو کی مرم پٹی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی ادھر وہ پولیس والا مجھ سے پوستاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو نے اتنے سارے مرڈر کیسے کیے تب میں نے اسے کہا کہ اصلی قاتل میں نہیں بلکہ وہ لڑکی گلابو ہے لیکن اس پولیس والے کو لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچانے کیلئے جھوٹ بول رہا ہوں ادھر ڈیپورٹیو گلابو سے کہتا ہے کہ تُو یہاں تک کیسے پہنچی تب اس نے بتایا کہ بچپن میں میرا باپ میرے ساتھ جبردستی کیا کرتا تھا پھر میں اپنے گھر سے بھاگ گئی اور میں نے کچھ دوست بنائے تھے لیکن وہ بھی میرے ساتھ جبردستی کرنا چاہتے تھے اس سے مجھے لگنے لگا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور سبھی مرد مجھے پانا چاہتے ہیں اس سے مجھے مرد جاس سے ہی نفرت ہونے لگی یہ سن کر کہ ڈیپورٹیو سمجھ جاتا ہے کہ وہ سارے مرڈر اسی نے کیے ہیں پھر وہ گلابوں کو مارنے لگتا ہے لیکن الٹا گلابوں اسے ہی دھونا شروع کر دیتی ہے وہ اپنے ہینڈ کپ سے اس کا گلہ دبا دیتی ہے جس سے ڈیپورٹیو کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہ پولیس والا جب ان آوازوں کو سنتا ہے تو وہ روکنے کے لئے باہر جاتا ہے تب ہی پیچھے سے میں بھی وہاں پر پہنچ گیا اور اپنا رامپوری چاکو اس پولیس والے کے گسا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ دیکھ کر کہ گلابوں مجھ پر گصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میرا شکار تھا تب میں نے اسے کہا کہ ابھی ہمیں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا جب میں نے ان لاشوں کو ڈالنے کے لئے اس کی گاڑی کی ڈکی کو کھولا تو یہ دیکھ کر کہ میں حیران ہو گیا کیونکہ اس میں اس فیملی کی لاشیں تھی جو مجھے اچھی لگی تھی اس سے میں سمجھ گیا کہ جب میں بے ہوش ہوا تھا اس وقت گلابوں نے ان سب کو مار دیا تھا تب میں نے اسے کہا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تب گلابوں نے کہا کہ کوئی بھی فیملی اتنا خوش رہے یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں دیکھی تھی تب میں نے اسے کہا کہ تُو نے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا یہ سن کر کہ گلابوں نے مجھ پر ہی گن پوائنٹ کر دی یہ دیکھ کر کہ میں بھاگنے لگا اور اس نے مجھ پر گولیں چلا دی جس میں سے ایک گولی مجھے لگ گئی اب وہ شورٹ گن لے کر کہ میرا پیچھا کرنے لگی میں بھی اس کی گاڑی کو لے کر کہ وہاں سے بھاگنے لگا پھر گلابوں نے اس پولیس والے کی گاڑی لے کر کہ میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھوڑی دور جانے کے بعد میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا کیونکہ میری گاڑی کی ٹنکی لیک کر رہی تھی جب گلابوں میری گاڑی کے پاس پہنچی تو میں اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تب ہی میں نے موقع دیکھ کر کہ اس گاڑی میں آگ لگا دی جس سے وہ بلاشٹ ہو گئی یہ دیکھ کر کہ گلابوں کو خطرنا گسہ آ گیا کیونکہ وہ اپنی گاڑی سے بہت پیار کرتی تھی اب گلابوں اپنا چاکو لے کر کہ مجھ پر اسٹیپ کرنے لگتی ہے میں نے بھی اپنا رامپوری نکال کر کہ اس کے گسا دیا تھا اس سے ہم دونوں بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہیں زمین پر گر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یہ سین بھی یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے پھر اگلے دن کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم اس ویٹر لڑکی کو دیکھتے ہیں جو نیوز دیکھ رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پولیس کو قاتل کی لاش مل چکی ہے اور وہ لڑکا مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں جو لڑکی تھی وہ بھاگ گئی ہے اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا اب پولیس نے قاتل کی لاش مل جانے کی وجہ سے کیس کو کلوچ کر دیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلاب و ہوش میں آ کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور میں مارا گیا تھا سارے لوگ ابھی بھی مجھے ہی قاتل سمجھ رہے تھے تب ہی وہ ویٹر کسی کے آنے کی آواز سنتی ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی روڈ کل ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جیکس پلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو